اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ ان سپر ہٹ ڈراماز کے بارے میں جانے گے جن کو ان بریکیبل ڈراماز کا ریکارڈ توڑنے کا احساس حاصل ہے ان میں کچھ ڈراماز پرانے ہیں تو کچھ نہیں جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت خوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کونسی چیز کسی بھی سیرل کو سپر ہٹ بناتی ہے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بلکہ آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے انجٹینمنٹ کے لیے ہر پہل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیرل اس خاموشی کا مطلب اس خاموشی کا مطلب ایک سپر ہٹ فیملی سیرل ہے جو خاندان کے افراد کی درمیان کمیونکیشن گیپ پر مبنی ہے فیورس اسٹراما سیرل میں ایک ایسی صورتحال کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے جس میں خاندان کے ہر فرد کو دیگر افراد سے ساتھی ناراض کی ہوتی ہیں لیکن وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے اس پر بات نہیں کرتے ساس یعنی کے سمینہ احمد کو اپنے بیٹے حبیب یعنی کے وسیم عباس اور اس کی پہلی بیوی سے بغیر کسی وجہ کے شکایات ہیں وہ اپنی بیٹی سمینہ یعنی کے فضیلہ قاضی کے ساتھ رہتی ہے وہ اپنی بھاپی کو سلیل کرتی ہے احمد کو بار بار ان رنجشوں کی یاد دلا کر وہ روکتی ہے معاملات کو مزید خراب کرتی ہے اس عداوت میں گھرے ہوئے دو کزنز کے درمیان ایک کھلتی ہوئی محبت کی کہانی جو احمد خان اور علی انساری کے درمیان ہے اس محبت کا کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اس ڈراما سیریل کو ضرور دیکھیں ڈراما سیریل مور محل مور محل ایک سو بہت سیریل تھا حکیم خاندان کے نواب آصف جہاں کی زندگی پر مبنی اس سیریز نے بہت شورت حاصل کی سیریل میں عمر جسوال میشہ شفی ہنا خاج و بیات سانیہ سعید فضا علی مرکزی کے دار ادا کر رہے ہیں نواب نوشہ آصف جہاں کی زندگی اور تمام تر فیصلوں پر ان کی والدہ سروت جہاں اور ان تین بیویوں کے خیالات و نظریات کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے مور محل میں آنے کے بعد نواب شاہ کو امور مملکت نپٹانے کے ساتھ ساتھ محلاتی سازشوں اور محل کے اندر موجود خواتین کی ایک دوسرے سے رکابت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تلخیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اس سوپر ہٹ سیریل کا حصہ ہے ڈراما سیریل پھر وہی محبت پھر وہی محبت ایک سوپر ہٹ ڈراما ہے کہانی کا آگاز دو بھائیوں اشر اور یاسر سے ہوتا ہے ان کی دو بہنیں ہیں جس میں یاسر کی شادی بڑی بہن رمشا سے اور اشر کی شادی چھوٹی بہن سمرہ سے ہوئی تھی اس ڈراما سیریل میں رمشا اور یاسر کا ایک بیٹا ولید ہے گھر کی سربراہ جسے سب لوگ دادی کے نام سے جانتے ہیں رفیق خاندان کا خادم ہے جو ہر چیز کا خیال رکھتا ہے اور اس کے ساتھ خاندان کے افراد ایک جیسا سلوک کرتے ہیں وہ خاص طور پر علشبہ کے قریب ہیں جو کسی اور کے ہاتھ سے نہیں کھاتی وہ کو اس بات کا غم لگ جاتا ہے کہ اس کے بچوں کی جگہ ایک نوکر نے لے لی تب دادی اسے سمجھاتی ہے کہ وہ نوکروں پر اتنی اونچی اور طاقتور ہو گئی تو ایک دن وہ زمین بوس ہو جائے گی ڈرامے میں امتیاسی سلوک کے بارے میں کافی ڈیٹیلز شامل ہے ڈرامے میں شمونہ باسی اور شامل خان کی ادھاکاری دیکھنے والی ہے ڈراما سیریل علف اللہ اور انسان علف اللہ اور انسان اعتماد وفاداری اور رشتوں کی کہانی ہے کہانی پل پانچ مختلف بسی منزل سے تعلق رکھنے والے پانچ مختلف لوگوں اور ان کے عقیدے اور یقین کے گرد گھومتی ہے اس میں ایک نوجوان سمیتار شاہ زیب کی کہانی کو دکھایا گیا جس نے ایک بار ناظنین ملک کو اپنی بہن کی شادی میں دیکھا اور اسے محبت کر بیٹھا کہانی رانی کی زندگی کی اکاسی کرتی ہے جو ایک سرک کے بھکاری ہیں جو اپنی کمائی ہوئی رقم اپنے والد کے پاس لانے پر مجبور ہوتی ہے انسانی مساوات پر یقین رکھتی ہے اور ایک پاس شمو کو گھنڈوں کا مزاق اڑانے سے بچایا جس کی وجہ سے وہ اسے محبت کرنے لگا اس میں اشنا شاہ ویکال زلفکار کبرہ خان شہزاد شیخ عمران اشرف اور سنہ جاوید شامل ہیں ویرز ڈراما سیریل رسم دنیا ویرز ڈراما سیریل رسم دنیا بلال مرکزی کرداروں میں نظر آئیں گے جاوید شیخ اور سمینہ پیر صدا بھی ہیں ڈرامی کی کہانی ارمینہ سمی اور بلال کے گرد گھونتی ہے سمی اور بلال بھائیوں کے کردار میں نظر آئیں گے جبکہ ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا کہ دو بھائیوں کی ایک ہی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے لیکن اس محبت کا انجام خاصا دردناک ہے ڈراما سیریل بول کفارہ بول کفارہ ایک سوپر ہٹ سٹوری تھی یہ کہانی سیالکورٹ کی ایک لڑکی آمنہ کی ہے جس کی شادی لیاقت سے ہوئی اور اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام روحان ہے لیاقت کے ایک ہاندان میں اس کی ماں دو شادی شدہ بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی ناصر ہے آمنہ کے سسرال والے لالچی ہیں جو اس کی تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے ان کے لیے صرف پیسہ ہے سوائے اس کے بہنوئی ناصر کی ناصر کو مریم نامی ایک خوبصورت لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے جو قرائے کے گھر میں فیملی کے ساتھ رہ رہی ہے جو آمنہ کے والد کا ہے ناصر کو مریم سے شدید محبت ہے وہ بھی کچھ عرصے کے لیے وہ اس کی ماں کو مریم کے گھر اس کا رشتہ مانگنے کے لیے بھیجتا ہے لیکن لالچ میں اس کی ماں فاطمہ کے گھر جاتی ہے اور مریم کو دیکھے بغیر اس کا ہاتھ مانگتی ہے ادھکاروں میں مومنہ اقبال کرن حق جانا ملک شامل ہیں ڈراما سیریل خفا خفا زندگی خفا خفا زندگی ایک منفرد کہانی پر مشتمل سوپر ہٹ ڈراما ہے یہ سارا اور بلال کے ٹوٹے ہوئے خاندان کی کہانی ہے ان کے دو بچے ہیں وہ طلاق چاہتے تھے سارا خودگرز عورت ہے جس کی خودگرز ماں نے اسے ٹرین کیا اور وہ اس کے کہنے میں آ کر اپنی شادی توڑ دیتی ہے اپنی لالچی ماں کے اسرار پر اپنے پیارے شاہر اور دو بچوں کو چھوڑ دیتی ہے پھر اس کے بعد اسے کیسی سزا ملتی ہے یہ آپ ڈرامے میں دیکھیں گے مین ادھکاروں میں سنبل اقبار اور علی صفینا شامل ہیں ڈراما سیریل اسیرزادی اسیرزادی ایک سوپر ہٹ ڈراما سیریل تھا یہ کہانی ہمارے معاشر کے اس طبقے کی روایتوں کے بارے میں ہے جس سے خواتین کو ایک جال میں جکر رکھا ہے اس طبقے میں ایک ایسا خاندان بھی ہے جیسے تعلق رکھنے والے مرد کی پہلی اور دوسری بیوی سے بچے نہیں ہوتے اس نے خاندان کا ہر مرد تیسری شادی کرتا ہے تاکہ اپنی نسل کو آگے بڑھا سکے ادھکاروں میں سانیہ سعید فراہ شاہ سکینہ سومو سلمان سعید شاہد نور اینی جعفری علیشہ محبوب سانیہ شمشاد اور دیگر ادھکار شامل ہیں یہ ڈراما شہاب کے گرد گھومتا ہے جس کی تین شادیاں ہو جاتی ہیں لیکن اتفاق سے اس کی دوسری بیوی ماں بننے والی ہو جاتی ہے تب اس پیر فیملی کا راز اوپن ہو جاتا ہے ڈراما سیریل خانی خانی ایک منفرد موضوع پر بنا سپر ہٹ ڈراما سیریل تھا جس کی دھوم بیرون ملک جا پہنچی تھی اس کی کہانی آسمان نبیل نے لکھی ڈراما کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گد گھومتی ہے جس کے جڑوان بھائیوں کا سیاست دان بگرا بیٹا ہلاک کر دیتا ہے اس کے بعد وہ لڑکی اس سیاست دان فیملی سے بدلہ لیتی ہے ڈراما میں لڑکی کی کسی بھی طرح سے جذباتیت سٹیٹ نہیں دکھائی گئی ڈراما میں آپ دیکھیں گے کہ خانی آخر تک ہیرو سے امپریس نہیں ہوتی اس کا مقصد محض اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینا تھا اس ڈراما سیریل کا او ایس ٹی راحت فتح علی خان کی آواز میں ناصرین کو بہت زیادہ پسند آیا ساتھ ہی ساتھ ڈرامے میں سنہ جاوید کی ادھاکاری کو ناصرین نے خوبصراہا ڈراما سیریل قرار قرار کی کہانی سوپر ہٹ تھی ڈراما ایک سادہ لیکن محصب لڑکی فریحہ سے شروع ہوتا ہے جو اسکول نوکری کرتی ہے وہ ایک یتیم لڑکی ہے جو اپنے چچا سراج خالہ نادرہ کے ساتھ رہ رہی ہے فریحہ اور اس کے چچا کے درمیان پیار بھرا رویہ نادرہ کو پسند نہیں آیا نادرہ کو صرف اس کی بیٹی مایہ کی پرواہ ہے جو اپنی دلکش خوبصورتی کی وجہ سے خود کو شہزادی سمجھتی ہے مایہ کا خیال ہے کہ وہ ایک خوبصورت اور امیر آدمی سے شادی کرنے کی مستحق ہے یہ خیال مایہ کے ذہن میں اس کی ماں نے بچپن سے ہی ڈالا تھا مایہ اور اس کی والدہ اس وقت ناراض ہوتی ہیں جب ان کا پڑوس ہی جس سے وہ مایہ کا ہاتھ مانگنے کی توقع کر رہے تھے کسی اور کے ساتھ اپنے بیٹے کا ولیمہ کرنے میں ان سے مدد مانگنے آتا ہے اس ڈرامے کے مختلف ٹریکس ہیں جو انسانی فطرت کی اقاسی کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ آن جو کہ سوپر ہٹ ڈراما سیرلز پر مبنی تھا ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ